ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سانس راڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی وڈ فلم انڈیسٹری کے اول سپر سٹار ایکٹرز کی ریل ایج اور ان کی ڈیٹھ کیسے اور کس تاریخ کو ہی آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئے گی تو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد نمبر ایک گرو دت صاحب گرو دت بولی وڈ فلم انڈیسٹری میں از این ایکٹر پروڈیسر اور ڈائریکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے گرو دت صاحب 9 جولائی 1925 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ کی وجہ بہت زیادہ شراب نوشی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آتما کی تھی 10 اکتوبر 1964 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس وقت ان کی ایج تھی 49 سال نمبر دو پرتوی راج کپور پرتوی راج کپور صاحب راج کپور فیملی کے پہلے صدد سے تھے جو کہ بولی وڈ فلم انڈیسٹری میں انٹر ہوئے تھے اور وہ انڈیان فلم انڈیسٹری میں از این ایکٹر اور فلم میکر کے اپنی پہچان رکھتے تھے پرتوی راج کپور صاحب کا جنم ہوا تھا 3 نومبر 1906 کو اور کینسر کے کارن ان کی ڈیتھ ہوئی 29 مئی 1972 کو اور اس وقت ان کی ایج تھی 65 سال نمبر تین بل راج سہنی بل راج سہنی بھی انڈیان فلم ایکٹر تھے اور ان کا جنم ہوا تھا 1 مئی 1913 کو اور دل کی دھڑکن رکنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ 13 اپریل 1973 کو ہوئی اور اس وقت ان کی ایج 69 سال تھی نمبر چار سنجیف کمار سنجیف کمار سر بھی انڈیان فلم انڈیسٹری میں ایکٹر اپنی پہچان رکھتے ہیں اور ان کا جنم ہوا تھا 9 جولائے 1938 کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 6 نومبر 1985 کو اور اس وقت ان کی ایج تھی 47 سال نمبر پانچ کشور کمار سر کشور کمار سر انڈیان فلم انڈیسٹری میں ایز اپلے بیک سنگر ایکٹر اور میوزک ڈائریکٹر کے اپنی پہچان رکھتے ہیں اور اس کے لئے فلم بھی انہوں نے ڈائریک کی ہیں کشور کمار سر کا جنم ہوا تھا 4 اگس 1939 کو اور ان کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 13 اکتوبر 1987 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 58 سال رہی تھی نمبر چھے راج کپور سر راج کپور سر بھی انڈیان فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر پروڈیسٹر اور ڈائریکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے راج کپور سر کا جنم ہوا تھا 14 دسمبر 1924 کو اور شدید اسطمہ کے اٹیک کی وجہ سے یعنی دمیں کی وجہ سے وہ گرے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی ڈائت دو جون 1988 کو ہوئی اور اس وقت ان کی ایج 63 سال رہی تھی نمبر ساتھ وینود مہرہ وینود مہرہ بھی بولیوڈ فلم لیسٹر میں ایز ایکٹر اور ایک فلم انہوں نے ڈائریکٹ کی تھی اور وینود مہرہ سر کا جنم ہوا تھا 13 فروری 1945 کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈائت ہوئی تھی 30 اکتوبر 1990 کو اور اس وقت ان کی ایج تھی 45 سال نمبر آٹھ بھارت بشن جو کہ بولیوڈ فلم لیسٹر میں ایز ایکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے بھارت بشن سر کا جنم ہوا تھا 14 جون 1992 کو سانس لینے میں ان کو تکلیف کا سامنا رہتا تھا اور سانس کے رک جانے ہی کی وجہ سے 27 جنور 1992 کو ان کی ڈائت ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 71 سال رہی تھی نمبر نو امجد خان امجد خان بھی بولیوڈ فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر اور ڈائریکٹر اپنی پہچان رکھتے ہیں امجد خان کا جنم ہوا تھا 12 نومبر 1940 کو اور ان کی ڈائت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 27 جولائی 1992 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 51 سال رہی تھی نمبر دس اتپل دت جو کہ بولیوڈ فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر ڈائریکٹر اور رائٹر کے دور پر اپنی پہچان رکھتے تھے اتپل دت سر 29 مارچ 1939 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈائت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 19 اگس 1993 کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج تھی 64 سال نمبر گیارہ اوم پرکاش جو کہ انڈیان فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے اوم پرکاش سر کا جنم ہوا تھا 19 دسمبر 1919 کو اور ان کی ڈائت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 21 فروری 1998 کو ہوئی اور اس وقت ان کی ایج 78 سال رہی تھی نمبر بارہ راجندر کمار جو کہ بولی وڈ فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے راجندر کمار سر 20 جولائی 1927 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کے دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے 12 جولائی 1999 کو ان کی ڈائت ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج تھی 71 سال نمبر تیرہ اشوک کمار جو کہ انڈیان فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر سنگر اور پینٹر اپنی پہچان رکھتے تھے اشوک کمار سر 13 اکتوبر 1911 کو پیدا ہوئے تھے اور ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ان کی ڈائت ہوئی تھی 10 دسمبر 2001 کو اور اس وقت ان کی ایج تھی 90 سال نمبر چودہ جونی واکر جو کہ انڈیان فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے جونی واکر کا جنب ہوا تھا 11 نومبر 1926 کو اور ایج سے ریلیٹڈ ہیلتھ ایشیوز کی وجہ سے یعنی بڑھاپے میں ہونے والے صحت کے مسائل کی وجہ سے ان کی ڈیتھ 29 جولائی 2003 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج رہی تھی 76 سال نمبر پندرہ محمود جو کہ انڈیان فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر سنگر پروڈیسر اور ڈائریکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے محمود صاحب کا جنب ہوا تھا 29 ستمبر 1932 کو اور انہیں کافی سمیہ سے دل کی کافی ساری بیماریوں کا سامنا تھا جن کا وہ علاج کرتے آ رہے تھے اور اسی قارن ان کی ڈیتھ ہوئی 23 جولائی سال 2004 کو نمبر سولہ امریش پوری جو کہ انڈیان فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر اور سپورٹنگ ایکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے امریش پوری سر 22 جول 1932 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کے دماغ کی نص پھٹنے کی وجہ سے یعنی برین ہیمریج کی وجہ سے ان کی بارہ جون 2005 کو ڈیتھ ہوئی اور اس وقت ان کی ایج 72 سال رہی تھی نمبر سترہ سنیل دت جو کہ انڈیان فلم انڈیسٹری میں ایز ایکٹر پروڈیسر اور ڈائریکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے سنیل دت سر 6 جون 1939 کو پیدا ہوئے تھے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی 25 مئی 2005 کو اور اس وقت ان کی ایج تھی 75 سال نمبر اٹھارہ فیروز خان جو کہ انڈیان فلم دیسیم ایز ایکٹر ایڈیٹر پروڈیسر اور ڈائریکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے فیروز خان صاحب 25 ستمبر 1935 کو پیدا ہوئے تھے اور انہیں فیپڑوں کی بیماری کا سامنا تھا فیپڑوں میں ان کے کینسر ہوا تھا جن کے کارن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 27 اپریل 2009 کو اور اس سمیہ ان کی ایج تھی 73 سال نمبر 19 نوین نسچل جو کہ انڈیان فلم دیسیم ایز ایکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے نوین نسچل کا جنم ہوا تھا 18 مارچ 1946 کو اور ان کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی 19 مارچ 2011 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس وقت ان کی ایج 65 سال تھی نمبر 20 شمی کپور جو کہ انڈیان فلم انڈیسیم ایز ایکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے شمی کپور سر 21 اکتوبر 1931 کو پیدا ہوئے انہیں کافی سمیہ سے گردے کی بیماری کا سامنا تھا اور گردے فیل ہونے کے کارن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 14 اگست 2011 کو اور اس وقت ان کی ایج تھی 89 سال نمبر 21 دیو آنن جو کہ انڈیان فلم انڈیسیم ایز ایکٹر پروڈیسر اور ڈیریکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے دیو آنن سر کا جنم ہوا تھا 26 ستمبر 1923 کو اور دل کی دھڑکن رکھ جانے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی 3 دسمبر 2011 کو اور اس وقت ان کی ایج تھی 88 سال نمبر 22 راجیش خنہ جو کہ انڈیان فلم انڈیسیم ایز ایکٹر اور پروڈیسر اپنی پہچان رکھتے تھے ساتھ ہی ساتھ یہ پولیٹیشن بھی تھے راجیش خنہ سر کا جنم ہوا تھا 29 دسمبر 1942 کو اور انہیں کافی سمیں سے کینسر تھا اور کینسر ہی کے قارن ان کی ڈیتھ ہوئی 18 جولائی 2012 کو اور اس سمیں ان کی ایج تھی 79 سال نمبر 23 پران جو کہ انڈیان فلم انڈیسیم ایز ایکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے پران سر 12 فروری 1920 کو پیدا ہوئے تھے اور ایج ریلیڈڈ بیماریوں کے ساتھ ساتھ انہیں لاس میں نمونیاں ہوا تھا اور نمونیاں ہی کے قارن 12 جولائی 2023 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج تھی 93 سال نمبر 24 فاروق شیخ جو کہ انڈیان فلم انڈیسیم ایز ایکٹر ٹی وی پریزنٹر کے طور پر اپنی پہچان رکھتے تھے فاروق شیخ سر کا جنم ہوا تھا 25 مارچ 1948 کو اور ہارڈ اڈیک کے قارن ان کی ڈیتھ ہوئی 28 دسمبر 2013 کو اور اس سمیں ان کی ایج تھی 65 سال نمبر 25 جو کہ انڈیان فلم انڈیسیم ایز ایکٹر پروڈیسر اور ڈیریکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کولیٹیشن بھی تھے وینود خرنہ سر کا جنم ہوا تھا 6 اکتوبر 1946 کو وینود خرنہ سر کو ماسانے کا کینسر ہوا اور اس کے علاج کے دوران ہی ان کی ڈیتھ 27 اپریل 2017 کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج تھی 70 سال نمبر 26 شیشی کپور جو کہ انڈیان فلم انڈیسیم ایز ایکٹر اور پروڈیسر اپنی پہچان رکھتے تھے شیشی کپور سر کا جنم ہوا تھا 18 مارچ 1938 کو اور شیشی کپور سر کافی سمیں سے بیمار رہتے تھے اور ایسپیریشن نمونیا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی 4 دسمبر 2017 کو اور اس سمیں ان کی ایج تھی 89 سال نمبر 27 قادر خان جو کہ انڈیان فلم انڈیسیم ایز ایکٹر سکرین رائٹر کومیڈین اور ڈیریکٹر کے دور پر اپنی پہچان رکھتے تھے قادر خان صاحب کا جنم ہوا تھا 22 اکتوبر 1937 کو اور پروگریسیو سپر نیوکلئر پلسی جو کہ فالیس کی ایک قسم ہے اس کی وجہ سے قادر خان صاحب کی ڈیتھ 31 دسمبر 2018 کو روئی اور اس سمیں ان کی ایج تھی 81 سال نمبر 28 ریشی کپور ریشی کپور سار کا جنم ہوا تھا 4 ستمبر 1952 کو اور ان کی ڈیٹھ لوکیمیا جو کہ خون کا کینسر ہوتا ہے اس کی وجہ سے 30 اپریل 2020 کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج تھی 66 سال نمبر 29 دلیپ کمار جو کہ انڈیل فلم انڈیسیم ایزن ایکٹر اور پروگریسر اپنی پہچان رکھتے تھے دلیپ کمار صاحب کا جنم ہوا تھا 11 دسمبر 1922 کو اور انہیں لاس میں ٹیسٹیکلر کینسر تھا اور ساتھی ساتھ ان کے فیپلوں میں بھی پانی بھر گیا تھا جس کے کارن ان کی ڈیٹھ ہوئی 7 جولائی 2021 کو اور اس سمیں ان کی ایج تھی 98 سال نمبر 30 سالیم گوز جو کہ انڈیل فلم انڈیسیم میں ایزا ویلن ایکٹر اپنی پہچان رکھتے تھے سالیم گوز کا جنم ہوا تھا 10 جنوری 1952 کو اور ان کی ڈیٹھ دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے 28 اپریل 2022 کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج تھی 70 سال تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو موجود ان تیز فیمیس اول ایکٹرز میں آپ کے فیوریٹ ایکٹرز کون کون سے تھے کومنٹ سیکشن میں ان کے نام ضرور مینچن کیجئے گا تو پھرینڈ نیترہ ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانسٹر آرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولئے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹمکیشن سب سے پہلے آپ کو ملجی رکھے ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ دماؤنی ورشتہ بہت بہت شکریہ